اسلام علیکم ناظرین اردو ٹرینٹس کے ساتھ میں ہوں رضا عباس اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملک پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر سب سے پہلے بات کرتے ہیں اوپوزیشن نے جو ہے وہ ایک جلسہ کیا ہے حکومت کے مخالف جو ایک جلسہ تھا گزرہ والا کے اندر منقض ہوا جس کے اندر ملک پاکستان کی گیارہ سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ شرکت کی ہے اس کے اندر جتنے بھی سیاسی جماعت کے جو قائدین تھے ان کی جانب سے خطاب بھی کیا گیا ہم بات کرتے ہیں مختصر اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نواز شریف کے خطاب کے اوپر انہوں نے آل پارٹیس کارفرس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسے پہلے بھی کہا تھا آل پارٹیس کارفرس کے اندر جب نواز شریف نے جو خطاب کیا تھا اس کے اندر ریاست مخالف بیانیے جو تھا انہوں نے اس کو بات کرتے ہوئے اس موضوع کے پر بات کرتے ہوئے سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا اداروں کے اوپر اپنے اسی بیانیے کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے کل جو گزرہ والا کے اندر بھی انہوں نے جو جلسہ جو منقض ہوا اس کے اندر بھی انہوں نے اپنے اسی بیانیے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے خطاب کیا ہے انہوں نے کہا کہ ملک پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے بے روزگاری ہے جو روز مرہ کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں استحکام نہیں آ رہا مستحکم نہیں ہو پا رہی قیمتیں عوام پریشان ہیں کاروبار بند ہیں ان تمام تر کی جو وجہ ہے وہ موجودہ حکومت نہیں ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے بلکہ جو اس جماعت کو حکومت میں لے کر آئے ہیں جنہوں نے عمران خان کو اقتدار کی کرسی پر بٹھایا ہے وہ ان تمام تر صورتحال کے ذمہ دار ہیں انہوں نے بات کی کہ اس تمام تر جو چیزوں کے اوپر جو ملک کے اوپر جو مہنگائی ہے بے روزگاری ہے جو کاروبار بند ہے یا معاشی طور پر جو ملک جو بدحالی کا جو شکار ہے اس کے اوپر جواب عمران خان سے نہیں لینا چاہیے بلکہ اس کا جو جواب ہے وہ افواج پاکستان کے جو سپاہ سالار ہیں جنرل کمر جعوید باجوہ ان سے جواب ان سے لینا ہوگا اور انہیں جواب دینا ہوگا اپنے خطاب کے اندر یہ کہنا تھا پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف کا اب بات کرتے ہیں مریم نواز کے خطاب کے اوپر تو انہوں نے بھی کچھ ایسی تقریر کی انہوں نے بھی اداروں کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا اس کے ساتھ انہوں نے عمران خان کو کافی سخت تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ مریم نواز کا جو یہ کہنا تھا کہ عمران خان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جو حکومت اور ادارے ایک پیش کے اوپر ہیں یہ واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ پیش کو پلٹنے میں وقت نہیں لگتا یہ کہنا تھا مریم نواز کا اس کے ساتھ بلاول بھٹو کے اگر خطاب کی بات کرے تو انہوں نے کہا کہ سیلیکٹڈ اور سیلیکٹرز کو اب اوپوزیشن کے ایک پیش پر آنا ہوگا اسی طرح مولانا فضل حمان جو کہ جلسے میں تاخیر سے پہنچے مگر انہوں نے خطاب کیا اور اپنے خطاب کے اندر انہوں نے حکومت کو اور اداروں کی اوپر جو ہے وہ تنقید کی اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی چیز واضح کی کہ ان کا جو ٹکراؤ ہے یا جو ان کی جو لڑائی ہے وہ افاجہ پاکستان سے نہیں ہے اوپوزیشن کے جلسے کے اوپر حکومتی ترجمانوں کی جانب سے جو ہے وہ ایک ردعمل سامنے آیا جس کے اوپر صبح سے ہی اور رات سے ہی جو ہے وہ ایک پریس کانفرنسز اور ٹویٹ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ترجمانوں کی جانب سے اوپوزیشن کے جلسے کو فلاپ قرار دیا گیا کہا کہ جو دعوے کیا جا رہے تھے ایک مہینے سے جو دعوے کیا جا رہے تھے کہ ہم گزر والا میں ایک بڑے حجوم کو عوام کی ایک بڑی تعداد کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے مگر ایسا نہیں ہوا یہ کہنا تھا حکومتی ترجمانوں کا اس کے ساتھ ساتھ جو اہم جو بات ہے آج وزیعظم پاکستان کی جانب سے اسلامباد مجھے کنونشن سینٹر میں ٹائگر فورس سے خطاب کے دوران جو وزیعظم پاکستان نے جو خطاب کیا ہے وہ کافی اہم ہے وہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں ایک بحیثیت ایک ملک کے جو وزیعظم کو دیکھتے ہیں اس کی باڈی لینگویج کو دیکھتے ہیں تو ان چیزوں کا جائزہ لینا بڑا ضروری ہے ایک طرف حکومتی ترجمان یہ کہتے نظر آئے ہیں کہ آپوزیشن کا جو جلسہ ہے وہ ناکام ہو گیا دوسری طرف وزیعظم پاکستان کی جو عمران خان گون کی جو باڈی لینگویج ہے وہ کافی اگریشن اس کے اندر نظر آیا غصے میں نظر آئے اور اس چیز کا انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا انہوں نے کہا کہ اب میری تمام طرح جو کوشش ہے وہ نواز شریف کو جو وطن واپس لانے کے لیے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب انہیں جو وی آئی پی جو پروٹوکولز جیل کے اندر دیے جاتے ہیں اب وہ یہ دیکھیں گے کہ کیسے انہیں پروٹوکولز دیے جاتے ہیں اور ایک ایسی ہی عام جیل کے اندر وہ رکھیں گے جیسے دیگر جو ملزمان ہیں جو قید کے اندر ہوتے ہیں جو قیدی ہوتے ہیں ویسے جو پروٹوکولز انہیں ملتے ہیں وہی نواز شریف کو بھی ملیں گے اس کے ساتھ امران خان نے شباز شریف کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا خواجہ آصف کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ جو پرامہ جو لیکس ہیں اس کا ذمہ دا جنرل کمر جعوید باجوا کو کیسے ٹھہرائے جا سکتا ہے جبکہ یہ تو ایک انٹرنیشنل بینل اقوامی معاملہ تھا اس کے ساتھ خواجہ آصف کی انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ آصف صاحب نے ہی جو ہے الیکشن جب ہار رہے تھے انہوں نے کال کی جنرل کمر جعوید باجوا کو اور کہا کہ وہ الیکشن ہار رہے ہیں جنرل صاحب آپ کچھ کریں میری عزت کا سوال ہے یہ امران خان نے جو کافی آج اپنے غم و غصے کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا ہے کہ تمام جو ترجیحات ہیں ان کی وہ نواز شریف کو اب وطن واپس لانے کے لیے ہوں گی مریم نواز اور بلاول بھٹو کے اوپر انہوں نے فقط یہی کہا کہ یہ دو بچے ہیں اور ان کی اوپر وہ کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتے مولانا فضل ایمان کو انہوں نے جو گیم کا ایک ٹیم کا باروہ کھلاری جو ہے وہ قرار دیا ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں اب دورا مختصر ایک جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہمارے جو ملک پاکستان کی جو سیاست ہے وہ کس جانب جا رہی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں نواز شریف کی تو نواز شریف نے ایک دور تھا شہید بے نظیر بھٹو کے اوپر عزامات لگائے غداری کے مقدمات کے اوپر ان کو ہائلائٹ کیا ان کو نامزد کروایا گیا اس کے ساتھ کہا کہ یہ بینظیر کہاں سے آگئی کس نے اس کو حکومت میں دلوایا یہ تمام تا چیزیں رہی ان تمام تا صورتحال کے اوپر جو ایک اہم نکتہ ہے وزیعظہ پاکستان عمران خان نے جو اپنے خطاب کے اندر کہا کہ انہوں نے یہ پہلے سے ہی پیشگوئی کر رکھی تھی کہ جب احتساب کا عمل شروع ہوگا تو یہ تو جتنے بھی جو اپوزیشن جماعتوں کے جتنے بھی یہ چور ہیں جنہوں نے مری لانٹرین کی ہے جنہوں نے کرپشن کی ہے یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے ناظرین یہاں پر ضرورت ہے کہ ان تمام تا صورتحال کا موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے جو ملک پاکستان کے اندر جو بن چکی ہے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کیا یہ کوئی نئی صورتحال کا سامنا ہے عوام کو نہیں ایسی کوئی صورتحال کا سامنا نہیں ہے عوام کو ہم آپ کو بتائیں کہ یہی وہ جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف یہی وہ عمران خان ہے جو آر ملک پاکستان کے وزیراعظم ہے جو ایم کی ایم کو قاتل کہتے رہے آج اتحادی ہیں پنجاب کے جتنے بھی جو آج جن سے اتحاد کیا گیا ہے پاکستان مسلم یہ قاف کے جو رہنما ہیں پرویز الہی ہیں چودی شجاعت حسین ہے جن سے آج اتحاد ہے حکومت کا انہیں پنجاب کا قاتل کہا جاتا تھا انہیں سب سے بڑے چور و کرپٹ لٹے رے کہا جاتا تھا لیکن آج یہ موجودہ حکومت کے اتحادی ہیں اس کے ساتھ اگر شیخ رشید کی بات کی جائے تو شیخ رشید کو عمران خان نے چپڑاسی بھی نہیں رکھنا تھا مگر آج وہ وفاقی وزیر ریلوے بھی ہے بات کرتے ہیں نواز شریف کی اوپر تو نواز شریف نے زرداری کو سڑکوں کے اوپر گسیٹنے کی جو ہے وہ باتیں کر رکھی تھی اسی طرح زرداری کی طرف سے بھی نواز شریف کو گسیٹنے کی باتیں کر رکھی تھی یا یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہے تمام جماعتوں نے تب سے لے کر اب تک یو ٹرن ہی لیے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں ترجیحات میں نواز شریف کو واپس لانے کی بجائے عوام کو ریلیف دیں عوام کے اندر جو مہنگائی کا جو انصر جو بڑھتا جا رہا ہے روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اشیاء مہنگی ہوتی جا رہی ہیں ان کو سستہ دیں ان کو سستی چیزیں وہ فراہم کریں آپ کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے اگر مہنگائی میں روک تھام کے لئے قدامات نہ کیے گئے تو وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب یہی عوام آپ کے ایک گھر کا گہراؤ کرے گی